ہمارے محبوب رہنماں نہ کہ ہمارے جمہو کشمیر کے رہنماں بلکہ ہمارے دیش بھارت کے رہنماں جناب غلام نبی آزاد صاحب ان کے ہمرا ان کے ہی چنندہ اور ہمارے علاقے کے ہی چننہ ہوا ہر قوم نے ہم نے تین سال لگائے تھے یہاں کی نمائندگی کس کو دیں تو ہم نے گوری شنکر جی کو ہر قوم نے بنی میں بوٹ ڈالا تھا اور ان کو ہم نے بڑی بہت مت سے جمہو لیا تھا اور آزاد صاحب کے گھر جائن کرویا تھا اور وہی لوگ تھے ہمارے ساتھ کیا ٹھکٹر کیا ہمارے برہمان کیا ہمارے مسلمان کیا ہمارے گدی شیپی ہری جن بھائی کٹھے ہو کے گئے تھے ایک ہی مدہ تھا ہمیں بی جے پی کو ہرانا ہے تھا نہیں تھا برابر تھا کہ بی جے پی کو ہم نے ہرانا ہے اور ایک اینڈریٹ دینا اور لڑنا ہے میرے بھائیوں آپ نے مجھے موقع دیا چھ سال میں نے آپ کی نمائندگی کی اس علاقے میں آتا تھا میں نے ایک ایک اینچ پیدل چلا ہوں آپ کے ساتھ آپ کے بزرگ میرے ساتھ ہوا کرتے تھے کچھ نوجوان ہیں شاید شاید نوجوان جو اس وقت پچیس سال سے بیس سال کے ہوئے ہوں گے وہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کچھ بچے تھے چھے چھے سال سال کے انہیں شاید معلوم نہیں نہ یہاں سکول تھا نہ یہاں سٹوڑ تھے نہ یہاں راستے تھے نہ یہاں بلاگ تھا نہ یہاں نیابت تھے ارے میں نے ہر چیز اپنی کوشش سے کروائے اور ہار کے بھی میں نے چیپ نسٹر یہاں دو تین دفعوں پڑا اور لے کے کام رہا اور بنائے نیابت بنائی آپ کا بلاگ الگ کیا کیونکہ آپ کو اتنی مصیبت پڑتی تھی لوہی ملہار جانے کے لئے کہاں ہے لوہی ملہار وہاں پہنچ کے پیدل کوئی راستہ نہیں تھا لیکن آج تھوڑی سڑکے میں رکھی میں نے کوہک سے دو سڑکے آپ کے لئے شروع کی تھی لیکن بدقسمتی ہار گیا چار کلومیٹر بی جی پی پندرہ سال میں نہیں بنائی سکی ہوا یار آپ کے سامنے ہے جو ہم نے بٹوٹ کے لئے تھی وہاں وہ وہاں ہمارے منہور جی ٹکرے انہوں نے اپنے گاؤں ملائے اور ہمیں وہ چار پانچ کلومیٹر رہ گیا وہ بھی وہاں ہی رہا وہ ہم نے تھرن پہنچانا تھا وہاں بخشی جی تھے میرے بہت بہت ہی بزرگ برہمن قوم کے تھے لیکن وہ میرے ساتھ اتنی ہمدردی کرتے تھے میں نے ان کے لئے وہ سڑک لائی تھی لیکن وہ اپری رہی ابھی نیچے نہیں پہنچی اسی طریقے سے مان سے شروع کی تھی صدرحوتہ بٹوال کے لئے بن گئی لیکن بند قسمتی ہے یار کام اچھے نہیں ہوئے بہت گھٹیا کام ہوئے یہ تو صرف جیسے وہ بلاک والے بناتے ہیں نا پکڑنیاں اسی طریقے سے سڑکیں بنی ہیں میں نے وہاں لوہی میں بھی کہا بنی میں بھی کہا کہ آزاز صاحب آپ ایک بہت اماندار شخصیت ہیں ہمارے اس دیش کے آپ نے پچاس سال پارلیمنٹ میں دیئے فارن افیار منسٹر رہے کیا کیا عوضے آپ کو نہیں اللہ بھگوان نے دیئے لیکن کسی نے سنایا آج تک ان پہ کوئی لاکشن ہے کہیں دستیر پنجی کسی نے کسی لئی آج دنیا میں جتلے بھی لیڈر بنتے ہیں جون صاحب جون صاحب جون صاحب آج جس قدر بھی لیڈر بنتا ہے پہلے کہتا ہے میں اپنا گھر بناوں میں اپنے کروڑ پتی بنوں میں اس پر اپنا راج کماؤں لیکن یہ وہی شخصیت اسی طریقے سے ہے اسی حساب سے چلے ہیں آج تک ان کا ایک یہ سب سے بڑا بھگوان کا دیا ہوا ان کا ایک تحفہ ہے ہمیں ہمیں ان کے قیادت میں ان کی رہنمائی میں ہم نے کچھ کام کیے ہیں آپ کی لیکن بدقسمتی سے کہوں گا وہ نیابت اور بلاک میں آج تک عزاز صاحب کمرے دو نہیں بن پائے اتنی بدقسمتی ہے ان بی جے پی والوں کی دیکھئے آتے ہیں جہاز جس وقت بورٹ ڈالنے ہوتے ہیں اسی وقت آتے ہیں جھوٹ ہی وعدے کر بنی میں کیا کہا امید شاہد ہوم منسٹر ڈہلی کا کہتا ہے یہ سرطلی میں جو میں نے وہ ڈگری کالیج دیا تھا میں نے دیا تھا نہیں نہیں ہمارے بنی کا ڈگری کا کل کہا کل ہی انہوں نے کہا نام لیا سرطل کا ہے وگر وہ سرطلی میں بنی سرطلی ہے وہیں ہم نے کالیج کھولا تھا عزاز صاحب کی بدولت سے دو ہزار سات میں یہ بنے ہوم میسٹر چونہ میں دیکھیں کتنی تباہی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جھوٹ بور رہے ہیں اور لوگوں کو ہندو مسلمان میں بانٹ کے ووٹ کمارے ہیں آپ کے کام نہیں کر رہے ہیں آپ کے کام نہیں ہو رہے ہیں آپ کا راشن جو 35 کلو ہم دیتے تھے آج ایک دو کلو کے لیے ترستے ہیں ہمارے یہ گریب لوگ اور چار چار پانچ پائنچ دن لگاتے ہیں کبھی کہتے ہیں گھوٹا لگاؤ کبھی کہتے ہیں دوبارہ نام لکھاؤ کبھی کہتے ہیں کچھ کیا ہے یہ سلسل لہذا میری ماتہ ہو بہنوں یہاں کے بزرگوں بھائیوں نوجوانوں اگر آپ نے اس علاقے کی خدمت کرنی ہے اس علاقے کی ترقی دیکھنی ہے اس علاقے کے سڑکیں دیکھنی ہے میں آزاز صاحب سے یہ ہارے ہوئے بھی کام کرائیں گے ان کو سب کو جانتا ہے یہ انٹرنیشنل لیڈر ہیں یہ اگر امریکہ میں بھی جائیں گے وہ جو آج جو بائیڈن ہے وہاں ان کو بھی کہیں گے کہ ہم وہاں سے بھی کرے گا یہ دہلی تو ان کے گھر ہے دہلی تو پارلیمنٹ ہے چالیس سال اس پارلیمنٹ میں رہے ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے لہذا ان کو ایک بار ہم موقع دیں ان کا چنندہ یہ ایک کینڈیٹ ہے اور شریف النفس ہے بہت ذہین ہے اس نے آٹھ سات سال سے پہلے سے ہی گریبو کی سیوہ کرنے لگا ہے آپ کو معلوم ہوگا بہت سی بیٹیاں انہوں نے شادی کر کے لئے ایک ٹرسٹ بنایا ہے اس میں تقریباً سات آٹھ سو میمبر ہے سب اپنے اپنی پونجی لگاتے ہیں وہاں تھوڑا تھوڑا جو دان کرتے ہیں کرتے ہیں اس پراجیکٹ اس ٹرسٹ کو اور یہ وہاں آپ کے ہی یہاں کے پتہ نہیں کتنے انہوں نے آئی سرجری ہوئی ہے آپریشن ہوئے آنکھوں کے لہذا ایک اچھا چینڈیٹ وہی آپ کی ترقی کر سکتا ہے ایک ذہین کینڈیٹ وہی ترقی کر سکتا ہے مجھے بہت مانت ہی آپ کی ترقی کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی چھ سال ملے آپ نے مجھے ہرایا نہیں ہے ہر بار میرے ووڈ بڑھتے تھے لیکن یہ ایک دم ہندو مسلمان کر کے آپ سے اور مجھ سے الگ کراتے تھے لیکن آپ کا ووڈ مجھے آیا ہے میں اسے سر آنکھوں پہ رکھوں گا اور ہم سب کٹھے ہو کے محنت کریں گے اس راکے کی یہ جو بہتری ہے جس قدر بھی ہاں آپ کا یہ صدر ہوتا کہ میں خاص کر تھکر برادری اسے ایک دل کی بات کروں گا تھکر برادری جو ہے اس وقت تھوڑا سا کیونکہ وہ کینڈیٹ ہمارا تھکر کومنٹی سے تلق رکھتا ہے اس کی بات کروں گا میں تین سال بنی میں لگتار میٹنگیں کرتا رہا گواہ ہیں ہمارے بہت سے لوگ ہر قوم کو بلاتا تھا کہ مجھے یار ایک کینڈیٹ لو میں نہیں لڑوں گا تاکہ بی جے پی کو اگر ہرانا ہے کٹھے ہو کے ایک کینڈیٹ دو تقریباً تین سال تھکر برادری فیصلہ نہیں کر سکی اس ڈاکٹر کو بھی کہا انہوں نے لیکن وہ خود ہی انکار کرنے لگا کہ میں نہیں لڑوں گا مجھے نوکری ملی ہے میں کیوں نوکری کو آنگا لیکن آج میرے بھائیو کیا کیا بی جے پی نہیں کیونکہ تھکر برادری اور آپ لوگ یہاں کے اس نمائندے کے خلاف تھے جو بی جے پی کا نمائندہ تھا یہ ہنڈر پرسنٹ ہارا ہوا تھا انہوں نے کیا کیا کہ تھکر جو خلاف ہیں اس کینڈیٹ کے انہوں نے تھکر کینڈیٹ کھڑا کیا اور بی جے پی کر دیا ہوا ہے یہ حقیقت اصلیت ہے بی جے پی نے اس کو گھر بلایا اس نے انہوں نے کہا کہ یار تو خرچہ بھی لے ہم سے لڑ توڑ ووٹ اور ہمیں خدشہ ہے کبھی اپنا ووٹ ضائع مت کرو ایک ہو کے دو ہمیں خدشہ ہے ہمیں یہ کچھ راج کو مجھے سپنا آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ہندو مسلمان آپس میں بٹ جائیں اور پھر بی جے پی کہیں سے نہ نکلیں یہ خدشہ ہے لہذا یہاں میں نے ناٹھی کے بھی کچھ مزرگ دیکھے یہاں مشہدی کے بھی میں نے دیکھے یہاں گڑو فلال کے بھی دیکھے آپ کو سب میری طرف سے اپیل ہے کہ کٹھے ہو کے اس علاقی کی خدمت کے لیے اس اس کو آگے لائیے اس کے ساتھ میں خود بھی ہوں اور سب سے بڑا ہاتھ ہمارا آزاز صاحب کا ہے جہاں بھی ہوں گے جس حالت میں بھی ہوں گے ہم آپ کے لیے کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ لے کے حاصل کر کے آپ کو پہنچائیں گے آپ کا یہ روڈ کا چار کلومیٹر اس کو بھی ہم تعمیر کرائیں گے آپ کا یہ بلاک ہیڈ کوارٹرز کو سوا رہیں گے آپ کے ہسپتال اس وقت خالی پڑے ہیں آپ کے لیے میں ایک ضروری بات کروں گا ایس ڈی ایم صاحب سے نہ اپنے آزاز صاحب سے کیونکہ یہ بہت بڑا سکیٹرڈ علاقہ ہے سر یہاں شے پینچائیتے میں نے الگ کر کے اس کا ایک بلاک ہیڈکوارٹر یہ ڈگہ نہیں گنایا تھا لیکن ہر بلاک بغیر کسی ہسپتال کے ہے ہر جگہ یہی حال ہے میں بھی چاہتا ہوں یہاں سب ڈسٹرک ہسپتال بنے لوگ ان کو یہیں پٹھوانا جانا پڑے بدروانا بلاور نہ جانا پڑے یہیں بیش کے ان کا حال ہو میں یہ بھی کہوں گا مشہدی نوازیوں سے کنڈلی نوازیوں سے اپنے صدروتا نوازیوں سے بانجل بھٹوال نوازیوں سے گڈو پھلال نوازیوں سے ہمارے یہ ساتھ ہی لار وغیرے ان کو سی اے بھی میں نے ہی دیوایا تھا پتہ ہے آپ کو یاد ہوگا ملازم یہاں نہیں آتے تھے لیکن زبردستی میں نے سی اے آپ کو دلوایا ہے اور وہ ملازم اب آتے ہیں نہیں آتے ہیں وہ بھگوان کو پتہ ہے لیکن سی اے کھاتے جا رہے ہیں وہ حلحل کی کمائی نہیں ہے وہ پچے گی نہیں ہے ان کو ملازم یہاں آنا چاہیے لوگوں کی خدمت ہونی چاہیے ہمارا یہی لقش ہے لہذا میں ان جو یہاں آئے ہیں ان کا بھی سواگت کروں گا اور معافی بھی مانگوں گا کیونکہ ہم نے مشہیٹی ناٹھی کا بھی پروگرام دیا تھا لیکن سکوٹی جو ہے ان کی زیڈ کٹی کے ریکے ہیں جیسے موڈی جی کو سکوٹی اسی طریقے سے ہمارے عزاز صاحب کو سکوٹی ہے انہوں نے ہمیں الاؤ نہیں کیا کہ ناٹھی جو ہے جگہ تھوڑی ہے جہاز نہیں اتر سکتا ہے وہاں بھی کینسل کیا مشہیٹی کا کہا مشہیٹی اور ڈگین میں تھوڑا اسا فرق ہے تو ہم نے کہا چلو جیسے آپ کریں گے ہم اسی طریقے سے چلیں گے لہذا ہماری بندشوں کی وجہ سے ہم آپ کا جو کرنا یہاں کا آنا تھا ہمیں ضروری تھا ہم آپ کے بیچ میں ہیں تو بھگوان کرے ہم سب سکھی رہیں اس لائے کی دیمیر کریں کٹھے ہو کے چلیں اور میں ایک ہی آواز سے کہوں گا ہر ہندو مسلم سکھ ایسائی ہری جن بھائی جس قدر بھی یہاں بستے ہیں ایک مٹھ ہو جائے اور ایک طرف دیکھئے یہ بالٹی جو ہے آپ کا نشان کہتے ہوں گے پتہ نہیں کیا بالٹی وہ تو مزاک کرتے ہیں پوزیشن والے لیکن بالٹی ہر گھر کی ضرورت ہے میرے بھائیو ایک گریب کے باس بھی بالٹی ہوتی ہے ایک عربہ پتی کے بھی باس بالٹی ہوتی ہے بالٹی سب کی ضرورت ہے مرنے جینے کی ضرورت ہے لہٰذا اس بالٹی کو اپنے دل سے اپنے پیار سے اس کو بھر کے ہمیں پورا بھر کے دے تاکہ ہم اس لائے کا پھر دورہ کریں آپ کے صرف الیکشن پینوس ہونے کے بعد پھر ہم ازاں سب کو کھنجے گے پھر کام کرویں گے اس لائے کا حال ہو سکتا ہے لہٰذا آخر میں یہ جو آرے ہیں پارٹیاں یہ آپ پیسہ بھی بانٹ رہیں گی یہ آپ کو بیوکو بھی بنائیں گی اب دیکھیں ہوم میریسٹر کل کیا کہتا ہے وہ کالج میں نے بنایا ہے جب وہ چھے میں دیا ہے کالج آزاز صاحب نے تو چہونہ میں ہوم میریسٹر بنا وہ تو کالج کس نے دیا ہے یار کتنی بیوکو بھی اور آپ کے لیے کالج کی بہت اصد ضرورت ہے کالج آپ کا ہم یہ پورا ہم نے لوہائی میں بھی بات کی کہ پورے علاقے کو ہم نپائی کریں گے جو سنٹر بنے گا وہاں آپ کا کالج بنائیں گے لہذا یہی میری لاشٹ خواہش ہے کہ آپ کا کالج بنے آپ کا سب ڈسٹرک ہسٹل بنے آپ کے یہ روڈز بنے تب ہی بہتری ہو سکتی ہے اور جو بیکار ہیں ہمارے یہاں جس وقت میں ایم ایل اے بنا تھا بڑی ہر بڑی مشکل سے میں نے بار میں تین چار لوگ یہاں نکالے تھے ان کو میں نے نوکری لگا دی ان کو یہاں ہم نے ایسی ایسے طریقے سے ان کو نوکریوں لگائی تھی جس وقت ہماری سرکار تھی رہبر تعلیم شروع کی تو بارمی کے بچے ہم نے لگائے ساٹھ پیہنٹ بچے یہاں کے لگے ہیں اس کے بعد آج تو وہ ہائی سکول نہیں تھا بلاور میں جاتے تھے پڑھنا یہاں سے پچھتر کلومیٹر راشن سر بلاور سے لاتے تھے وہاں کوہک سے نہ تیل ملتا تھا ان کو نہ کھان ملتی تھی یہاں میں نے کھلایا تھے تین سٹوریس علاقے میں کھولے ہیں اور بلاور کانسیچونسی کے لوگ بھی یہاں سے لیتے ہیں لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں وہاں کے لوگ آتے ہیں یہاں منہور نے اپنے علاقے میں سٹور نہیں کھلوایا لیکن میں نے یہاں کھلایا اور وہ بھی یہاں سے راشن لے رہے ہیں لہٰذا اسی طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا ہنسلہ ہمیں ملے گا تو ہم پھر دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے ساتھ روب روب ہوں گے اور وہ بھی بزرگ کچھ نہیں آئے ہیں صدر ہوتا کہ میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ نہیں آئے ہیں اس بہکا ہوئے میں مت جائیں جیسے پاون دیو نے یہاں میڑا گھر کیا تھا میں اس دن بھی جیت گیا پاون دیو وہ تھکروں وہ کہتے میں بنی سے بھی تھکر لوں گا یہاں سے بھی تھکر لوں گا اور نکل جاؤں گا بعد میں تین ہزار وہ میرے اکی سو ووٹ کم ہو گئے وہ تین ہزار میرے ووٹ کھا گیا لہذا میری بھی بدقسمتی آپ لوگوں نے مجھے ہرایا نہیں ہے ہر بار مجھے ووٹ بڑھتا تھا سات ہزار ہوا پھر اٹسی سو ہوا پھر نو ہزار ہوا پھر بنوے سو ہوا ہرایا نہیں ہے جو بھی یہاں سے اٹھا اس کی زمانت آپ نے زفد کی دوسری بات لیکن میری زمانت آپ کی زفد میں اسی کا عباری ہوں اسی پہ میں جی رہا ہوں اسی کا سہرہ لے گئے آپ کے پاس پھر آ رہا ہوں میں کوئی آپ کو معلوم ہے میں نے کسی سے کھایا نہیں الٹا بشیر ایمل سیکھ سے میں نے واپس کروائے ہیں بہت سے لوگوں کے پیسے یہ حقیقت ہے خارق صاحب کو کہا کہ یہ یار پیسے کھاتا ہے اور قریباً قریباً دس پندرہ لوگوں کے پیسے واپس دلوائے تھے گریب لوگوں کے لہذا ہم سب لوگ جو ہیں اس فرماتمہ کی دیا سے وقت نکار رہے ہیں ہمارے بچے فلتے فلتے ہیں چلا ہے سلسلہ ہمیں لالچ نہیں ہے کچھ کھانے کا لالچ نہیں ہے صرف لالچ یہ ہے کہ ہم کچھ اچھا کام کر کے جائیں اور وہاں بھی جس وقت آخری گھڑی ہوگی وہاں بھی شاید بھگوان ہم کو معاف کریں لہذا میں یہی خواہش ہے کہ آپ سب لوگ کٹھے ہو کے ایک طرف چلیں اور ہمارے گوری شمکر جی کا جو آزاز صاحب کا کینڈیٹ ہمارا کینڈیٹ آپ کا کینڈیٹ یہ بالٹی پہ آپ مہر لگا کے بٹن دبا کے اس کو پہلی تاریخ کو اور آج تاریخ کو ہم جشن منائیں پھر آپ کے اس علاقے میں شکریہ جائے ہن خدا